ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو بیٹ اکیڈمی سوڈینٹس سواغات ہے آپ کا بیٹ اکیڈمی میں یہ پارٹ نمبر فورت ہے اس سے پہلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ایکسسائز 5.1 کمپلیٹ کرا دیتی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی آپ وہاں بر چیک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پائی چارٹ کے بارے میں یا سرکل چارٹ جس کو بولا جاتا ہے تو اس کے نام ہے یہ بھی دوسرا طریقہ ہے اندر طریقہ ہے انفورمیشن کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے گراف میں ٹھیک ہے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں سرکل کا یوز کرتے ہیں انفورمیشن کو انفورمیشن کو یا ڈیٹا کو کیا کرنے کے لیے اورگنائز کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ پہلا یہ سرکل دے سکتے ہیں آپ پائی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں دیکھو یہاں پر یہ جو ایریا ہے اس کا یہ اتنا سیکٹر ہے اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے یہ سلیپ کے لیے ہے اور سلیپ کتنے ہو رہی ہے آٹھ گھنٹے ایسے ہی ہومورک میں لیے کتنا ٹائم لگتا ہے چار گھنٹے اور کچھ ادر کام ہے اس میں تین گھنٹے اور کھیلنے کے لیے تین گھنٹے اور سکول کے لیے چھے گھنٹے اور آپ کو پتا ہے یہاں پر یہ کسی مان لیجیے سٹوڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ آٹھ گھنٹے لیتا ہے سلیپ کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 8 آر اپون 24 آر تو آپ یہاں پر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 8 اپون 24 یہ کتنا آتا ہے 1 اپون 3 ایسے ہی آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سکول میں کتنا ٹائم لگاتا ہے 6 اپون 24 1 اپون 4 اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر بات کیا دیئے گئی ہے مانے لیجیے سیلری ہے یا کچھ بھی ایک ویلیو ہے 0 سے 14 years تک 30,000 ہے 60 years ہے اور اس سے اوبر 20,000 اور 15 to 60 years کیا ہے 50,000 ہے تو یہاں پر جو سرکل ہے سرکل کا ایریا کتنا ہے اس حساب سے آپ کو بتایا گیا ہے اب یہی ہمیں سمجھنا ہے تو یہاں پر ایک سیمبل کیا تھا یہ پائی چارٹ تھا اب مان لیجیے آپ کے پاس کچھ یہاں پر پائی چارٹ دیئے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کیا انفورمیشن ملتی ہے اور آپ کو فریکشن بتانے ہیں ٹھیک ہے تو ہم فرسٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں فرسٹ کے بارے میں آپ دیکھو اس میں گرلز کے بارے میں دیا گیا ہے کہ گرلز 50% ہے بوائز بھی 50% ہے تو ٹوٹل آپ کو پتا ہے کتنے گرلز کتنے ہونے والی ہیں ٹوٹل کتنے ہونے والی 100% اور 50 اپون 100 کتنا ہونے والا ہے گرلز کا ریشو 1 اپون 2 اور بوائز کا ریشو بوائز بھی کتنے ہونے والے ہیں 50 اپون 100 اور وہ بھی کتنے ہونے والے ہیں 1 اپون 2 کیسے پتا چلا آپ دیکھو یہاں پر سرکل ہے آدھا گرلز کے لیے ہے اور آدھا بوائز کے لیے ہے تو آدھا آدھا ہو گیا ہے تو ریشو پتا چلا ایسے ہی اگر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ کے لیے یہاں پر دیکھو ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سکول تک جاتا ہے پیدل آتے ہیں فورٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ آتے ہیں سائیکل سے بسیہ کار سے آتے ہیں فورٹی پرسنٹ تو ٹوٹل اگر آپ ہنڈیڈ مانتے ہو تو وہ کرنے والے کتنے ہیں فورٹی اپون ہنڈیڈ آپ نکال سکتے ہو تو ٹو اپون فائف کے آتے ہیں پیدل ایسے ہی سائیکل کے لیے آپ کیا نکال سکتے ہو ٹونٹی اپون ہنڈیڈ ٹونٹی اپون ہنڈیڈ کتنا وان اپون فائف آتے ہیں آپ کے پاس سائیکل سے بس یا کار سے آتے ہیں بس یا کار سے آتے ہیں 40% ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس 2 upon 5 ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں 3rd کے لیے 3rd جو circle دیا گیا اس میں love یا hate mathematics کے بارے میں کتنا کتنے students love کرتے ہیں mathematics کو اور کتنے students hate کرتے ہیں mathematics subject کو تو آپ یہاں پر دیکھو 50% 15% hate لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے love کتنے کرنے والے ہیں 85% یہاں پر کرنے والے ہیں تو love کے لیے کیا ہو جائے گا ratio 85 upon 100 تو simply یہ آپ کو یہاں پر find out کرنا تھا اس کو آپ اور simplify کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو 5 سے cancel کر سکتے ہیں تو 17 اور یہاں سے 5 سے cancel ہونے کے بعد 20 اور hate کے لیے یہاں پر کتنا percentage جائے گا 15 upon 100 اور 5 3 جا اور 5 2 جا 3 upon 20 اس طریقے سے آپ یہاں پر information نکال سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں next کے لیے next میں یہاں پر آپ دیکھو یہ آپ کو پورا ایک circle دیا گیا ہے pie chart دیا گیا ہے یہ area ہے informative کے لیے یہ area ہے یہ sector ہے news 15% کے لیے اور یہاں پر یہ دیا گیا ہے sports 25% ہے اور entertainment 50% اب یہ کیا دیا گیا ہے جو viewers ہیں وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ طریقے کے channels دیکھتے ہیں تو entertainment وہ 50% دیکھتے ہیں informative 10% اور news 15% sports 25% تو ہمیں سب سے پہلے ہاں پر answer کیا دینا ہے which type of programs are viewed the most کون سے program سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو entertainment والے ہیں تو answer کیا ہو جائے گا entertainment entertainment وہ ہی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ 50% ہے which two types of programs have number of viewers equal to those watching sports channels sports channels کے دو ایسے کون سے programs ہے جو area ہیں جو دونوں جب آپ ان کو add کرتے ہو وہ equal آتا ہے sports کے تو sports کے 25% ہے آپ دیکھ سکتے ہو جب news اور informative کو آپ add کروگے 35% ہی آنے والے ہیں تو کون سے types of program ہیں news اور informative تو آپ کا second کا answer ہو جائے گا news and informative تو یہ جو question تھے اس کی help سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا pie chart کے بارے میں اب ہم بات کرنا ہے یہاں پر ہمیں pie chart ہمارے لیجے بنانا ہے تو یہاں پر آپ کو flavors دیئے گئے ہیں الگ الگ طریقے سے flavors ہیں chocolates کے لیے اور اس میں percentage of students ہیں جو اس flavors کو prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے تین طرح کے ہمارے پاس flavors ہیں چوکلیٹ منیلا اور دوسرے الگ flavors ہیں تو چوکلیٹ کو 50% students پسند کردے ہیں منیلا کو 25% اور ادھر flavors کو 25% تو ہم نے کیا کیا ان کا ratio نکال لیا ہے 50 upon 100 25 upon 100 25 upon 100 تو ratio آ گیا ہے اب آپ کو پتا ہے یہاں پر اس کو ہم کیسے نکالنے والے ہیں پورے circle میں پورے circle میں کتنا angle ہوتا ہے یہاں پر پورے circle میں کتنا angle ہوتا ہے 360 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم area wise area of sector اتنا دینے والا ہے جتنی اس کی percentage ہے اب آپ کو پتا ہے یہاں پر اس کا ratio کیا ہے 1 upon 2 تو 1 upon 2 آپ کو آدھا 1 upon 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھا تو 360 کا آدھا کیا ہوتا ہے 180 degree 1 upon 2 of 360 آپ نے نکالا ہے تو 180 degree مطلب half کیا ہونے والا ہے چوکلیٹ کے لیے اور 1 upon 4 of 360 90 degree ہونے والا ہے منیلا کے لیے اور 90 degree ہونے والا ہے یہاں پر flavors other flavors کے لیے تو اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سینٹر لے کر ایک سرکل بنایا اور اس میں 180 degree کی لائن یہاں پر ڈرو کر دی اور یہ کتنا ہونے والا ہے 180 degree والا area اتنا کس کے لیے ہونے والا ہے چوکلیٹ کے لیے اور اس کا آدھا اور آدھا 90 degree والا یہ other flavors اور ونیلا کے لیے ہونے والا اس طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے پائی چارٹ رو کیا ہے ہمارے پاس انفرمیشن تھی اور پہلے ہم نے جب ہمارے پاس پائی چارٹ اس سے انفرمیشن لی ہے تو اس طریقے سے یہ ہم نے کیے ہیں اب جاتے ہیں ہم ایکزامبل نمبر ون کے طرف ایکسسائز یہاں پر 5.2 کا ایکزامبل نمبر ون ہے ایڈ جوائننگ پائی چارٹ فگر 5.7 گیوز دا ایکسپینڈیچر ان پرسنٹیج یہ ایکسپینڈیچر بتا رہا ہے جو خرچہ ہوتا ہے پرسنٹیج کسی الگ الگ آئیٹمز پہ اور سیونگز جو ہے بتا رہا ہے دورنگ ایکسپینڈیچر بتا رہا ہے اور سیونگز بتا رہا ہے ایک منت میں کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بتا رہا ہے first میں on which item the expenditure was maximum خرچہ کس پہ سب چیزا دہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر food پہ سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے 25% تو food اس کا آنسر ہو جائے گا ایکسپینڈیچ تو first کانسر کیا ہو جاتا ہے food اب ہم بات کرتے ہیں second کے لیے second میں کیا بولا گیا ہے expenditure on which item is equal to the total savings of the family total savings کے equal جو savings کتنی ہے 15% ہے اور اتنا ہی expenditure کس کے equal ہے تو یہاں پر دیکھو education اور savings equal ہیں یہاں پر education یہاں پر آ جائے گا is the monthly savings of the families روپیس 300,000 what is the monthly expenditure on clothes monthly expenditure clothes پر کتنا ہونے والا ہے اگر savings کتنی ہے 3000 ہے تو آپ کو پتا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں clothes کے لیے 15% 15% کتنا 15% کس کا اگر مان لیجیے x کیا ہے salary ہے ٹھیک ہے salary ہے تو یہاں پر 15% اس salary کا کتنا ہونے والا ہے 3000 اور یہاں پہ آپ calculate کر دیجیے 3000 into 100 upon 15 تو یہاں سے cancel اور salary کتنی آ جائے گی 20,000 اگر salary 20,000 ہے یہاں پر آپ کو پتا چل گیا ہے آپ کو کیا پتا تھا 15% یہاں پر savings اس کی value آپ کو پتا ہے 15 upon 100 آپ نے مان لی salary x تو وہ کسی ایک والتی 3000 کے x value 20,000 اور 10% ہوتا ہے تو آپ 10% نکال لوں 1 upon 10 upon 20,000 into 20,000 تو یہ کتنا آ جائے گا صرف 2000 آ جائے گا مطلب close کے اوپر خرچہ ہوتا ہے 2,000 ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی question solve کر سکتے ہو اگر انہوں نے پوچھا ہوتا کی food کے اوپر کتنا ہوتا تو food کتنا ہے 25% 25 upon 100 into 20,000 یہاں پر آپ اس کو cancel کر دیتے 25 into 250 اور یہاں پر یہ 5000 آ جاتا تو 5000 روپیز خرچ ہوتے ہیں یہاں پر food پہ اب ہم بات کرتے ہیں example number 2 میں on a particular day the sale in روپیز of different items of baker show par given below draw پائی چارٹ بتانا ہے اس کے لئے اب یہاں پر آپ دیکھو یہ ordinary bread ہے fruit ہے cakes and pastries ہیں biscuits اور others ہیں آپ کو ان کی percentage دیکھنا ہوگا کی percentage کتنی ہے سب کے لئے تو ordinary bread کے لئے ہم لکھ دیتے ہیں یہ کتنا ہے 320 upon 720 کا fraction نکال اور ایسے ہی fruit bread کے لئے ہم نکالتے ہیں fruit bread کے لئے cakes and pastries کے لئے cakes and pastries کے لئے اور biscuits کے لئے تو ہم سب کے لئے ریشو نکال لیں اور ہم پتا ہے کہ total ہوتا angle 360 اس کو ہم divide کر دیں گے ایسے fruit اور bread کے لئے 80 upon 720 اور ایسے ہی cakes اور pastries کے لئے 160 upon 720 اور bits کے لئے 120 upon 720 اور others کے لئے 40 upon 720 تو یہ ratio کتنا آجائے گا آپ اس کو divide کرتے ہوں یہاں سے 0 سے 0 cancel اور یہاں سے کیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس 4 8 اور یہاں پر آپ cancel کر سکتے 4 اور یہ 18 اور یہ آجاتا ہے 4 upon 9 ایسے ہی آپ اس کو cancel کر سکتے ہو یہ 1 upon 9 آجاتا ہے ایسے ہی آپ اس کو cancel کر سکتے ہو تو 0 سے 0 cancel 4 سے یہ 4 cancel اور 4 16 اور یہ upon 18 تو یہ کتنا جاتا ہے 2 upon 9 ایسے ہی یہ 1 upon 6 آجاتا ہے اور یہ کتنا 60 آپ کرتے ہو تو یہ کتنا جاتا ہے 40 ڈگری ایسے آپ انڈو 360 کرتے ہو تو یہ کتنا جاتا ہے 80 ڈگری اور یہ 360 مٹکی ملٹیپلائی کرتے ہو 60 ڈگری اور یہ پر 360 کرتے ہو 20 ڈگری اگر آپ یہ total add کرو 60 80 80 80 160 اور 200 360 360 پیسٹیز کے بارے میں یہ ہونے والا ہے لگ بگ کیک پیسٹیز کے لیے 80 ڈگری تو یہ ہو گیا ہے اور بسکٹس کے لیے 60 ڈگری تو 60 ڈگری اتنا ہو جائے پیسٹیز کے لیے بسکٹس کے لیے اور ایسے ہی ادرز کے لیے تو اس طریقے سے آپ پاس